اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیام فرمایتا ہے اے لوگو قیامت کے دن یوم لا ينفع مالوں ولا بنون قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن آدمی کو نہ اس کا مال نہ اس کے اولاد دو ہی چیزوں پر آدمی فخر کرتا ہے نا ایک تو کہتا ہے میرے پاس بہت مال ہے اگر کبھی جیل میں بند ہوا پیسہ دے کے چھوٹ جاؤں گا لا ينفع نئی نفع دے گی جو منی پاور اس کے پاس ہے جو بینک بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے قیامت کے دن منی پاور کوئی کام نہیں وہ یہ سوچے کہ قیامت کے دن گناہوں کے بنا پر اللہ کو کچھ گھوس وغیرہ دے کر کے چھوٹکارہ مل جائے نہیں وہاں گھوس نہیں چلتا ہے وہاں پر کسی قسم کا رشوت قبول نہیں کیا جاتا ہے لا ينفع نئی نفع دے گی مال اول نمبر کیا اللہ رب العزت نے ذکر کیا مال تو گنہگار آدمی اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پیسوں کی بنا پر اپنے گناہ پر گھمن نہ کرے کہ میرے پاس تو پیسہ چھوٹ جاؤں گا نہیں نہیں چھوٹ سکتا ہے دنیا میں گھمن پیدا ہو جاتا ہے جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو مال آنے کے بعد اس کے اندر ایک غرور سا آ جاتا ہے وہ سوچتا میرے پاس پیسے ہر چیز میں خرود لوں گا قیامت کے دن نیکیاں نہیں خرید پائے گا قیامت کے دن جنت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی وہ جنت اللہ تبارک و تعالی سے نہیں لے سکتا ہے اور نہ ہی تو اس کے بیٹے بیٹے اس کی بنا پر بھی انسان میں فخر ہوتا ہے کہ میرے پاس تو مین پاور ہے اگر کہیں پر جھگڑا ہوا سب بیٹوں کو لے اگر کہ اس کی پیڑائے کر کے چلے آوں گا قیامت کے دن نہیں چلنے والا ہے وہاں بیٹا بھی فائدے مند نہیں ہوگا وہاں پر بیٹی بھی فائدے مند نہیں ہوں گی وہاں پر بیوی وہاں پر اببہ وہاں پر چاچا وہاں پر خالو وہاں پر دوست کوئی کام نہیں آمانے والا ہے کیا چیز کام آئے گی جس کو اللہ صحیح سالم دل دے دے سلامتی والا دل جو لے کر کے آئے گا وہ کامیاب اللہ اکبر ناظرین اکرام ہمارے پاس اگر سلامتی والا دل ہے کوئی کہے گا سلامتی والا دل کیسے سلامتی والا دل مطلب یہ اس میں تین چیزیں آپ کو دیکھنی ہے آپ کا دل صحیح سالم اس وقت ہوگا جب اس میں تین قسم کی برائیاں نہیں ہوں گی نمبر ایک اس دل میں نفاق نہ ہو نمبر دو اس دل میں شرک نہ ہو نمبر تین اس دل کے اندر خواہشات کی اتباہ نہ ہو یہ تینوں چیزوں سے اگر وہ پاک ہوگا تب قیامت کے دن صحیح سالم ہوگا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر کے اور بعض لوگوں کا دل مردہ بھی ہو جاتا ہے جن کا دل مردہ ہو گیا ہوگا وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے اللہ کے پاس جو دل لے کر کے ہمیں حاضر ہونا ہے وہ کونسا دل سلامتی والا دل ایسا دل جو بالکل صحیح سالم ہو گناہوں سے پاک ہو ایسا پاک آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے